پاکستان میں کرونا بارس کے پھیلاؤ کو روکنے کا میشن پشاور ہائی کوٹنے ملازمین کو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے روک دیا سندھ میں پابندی کے باوجود سکول کھولنے پر پچیس سکولوں کی ریجسٹریشن منسوخ لوجستان حکومت نے پولیو ورکرز کو بھی میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر دیا کے پی حکومت نے کرونا ایمرجنسی میں توسیح کر دی تفتان میں قائم الگ تھلگ مرکز میں مقیم ظاہرین افتا گئے صدیت احتجاج کرتے ہوئے گھر بجوانے کا مطالبہ ادھر ایران میں پھنسے پاکستانی ظاہرین کا مشہد میں احتجاج حکومت واپسی کے لئے اقدامات کرے مظاہرین کا مطالبہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ چمن بارڈر بھی ایک ہفتے کے لئے بند کر دیا کرونا وارث نے چین سے باہر بھی شکن جاکست لیا ایران سپریم لیڈر کے معون محمد میر محمدی بھی چل پسے ایران میں ہلاکتیں 66 ہو گئیں امریکہ میں کرونا سے دوسری ہلاکت چین میں ہلاکتوں کی تعداد کم ہونے لگی آج 42 افراد کی جان گئی دنیا پھر میں ہلاکتیں 3079 ہو گئیں برطانیہ میں مزید کیسے سامنے آنے کے بعد تعداد 40 ہو گئیں نیب کی ہواوں کا رخ صرف اپوزیشن کے طرف سابق صدر آسیف علی زرداری میاں نوال شریف اور یوسف رضا گلانی کے خلاف توشا خانہ ریفرنس دائے گاڑیوں کے لئے عبدالغنی مجید کے اکاؤنٹ سے ادائیگی کا الزام بینظیر انکم سکورٹ پروگرام میں کرپشن پر فرزانہ راجہ اور دیگر اتھارہ ملزیمان کے خلاف ریفرنس دائے بلاول بھٹو نے نیب کارروائیوں پر حکومت کو آڑھے ہاتھوں لے لیا کہا ملک میں سیاس انتقام اوروچ پر ہے نواز شریف انتقامی کارروائی کی وجہ سے لندن میں ہیں آسیف زرداری کو جیل میں رکھا گیا شیخ رشید کو بھی ترکی و ترکی جواب دے دیا کہا گٹر کی باتوں کو گٹر میں پھینک دینا چاہیے گٹر وزیر ریلوے خود ہمیشہ سیلیکٹڈ وزیر ہوتے ہیں نون لیگی رہنما پرویز رشید کے سینٹ میں حکومت پر کاریوار کہا عوام کو پیٹرول مصنوات میں ریلیف نہیں دیا گیا پیٹرول پانچ روپے سستہ کر کے ہاتھ انتائی کی قبر پر لات ماری گئی نواز شریف اس حکومت کے آسا پر سوار ہیں موجودہ حکومت زحمت بن چکی حکومت انہیں دن جن کو چلانی آتی ہے کہا میڈیا کا موشے قدر کیا جا رہا ہے مہنگائی میں معمولی سی کمی فروری میں مہنگائی جنوری کے مقابلے میں صرف دو فیصد کم ہوئی پھر بھی گتشتہ سال فروری کے مقابلے میں مہنگائی ابھی پانچ آشاریا چھ فیصد زیادہ ہے دماتر چھ فیصد اور انڈے دو سو ترے سٹھ فیصد سستے ہوئے تاہم گھی تیرہ فیصد خردنی تیل دس فیصد اور چین ہی ساڑھے آٹھ فیصد مہنگی ہو گئے ہر طرف بلوچ ثقافت کے رنگ بلوچ ثقافت دے پر جامعہ بلوچستان میں رنگا رنگ تقریب نوجوانوں نے دستار بلوچی لباس زیبتن کی اور اہد ساز شاعر ناصر قاسمی کی اڑتال اسمی برسی بے مثال شاعری کا سہر آج بھی برقرار پاکستان میں کرونا بارس کے پھیلاو کو روکنے کا مشن پشاور ہائی کوٹنی ملازمین کو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے روک دیا سندھ میں پابندی کے باوجود سکول کھولنے پر پچیس سکولوں کی ریجسٹریشن منصور لوجستان حکومتیں پولیو برکرز کو بھی میدان میں اتابنے کا فیصلہ کر دیا کے پی حکومتیں کرونا ایمجنسی میں توسی کر دی تفتان میں قائم الگ تھلک مرکز میں مقیم زارین افتا گئے صدیت احتجاج کرتے ہوئے گھر بجوانے کا مطالبہ ادھر ایران میں پھنسے پاکستانی زارین کا مشہد میں احتجاج حکومت واپسی کے لئے اقدامات کرے مظاہرین کا مطالبہ پاکستان افغانستان کے ساتھ چمن بارڈر بھی ایک ہفتے کے لئے برکر دیا کرونا وارث نے چین سے باہر بھی شکن جاکست لیا ایرانی سپریم لیڈر کے معون محمد میر محمدی بھی چل پسے ایران میں ہلاکتیں چیاسٹ ہو گئیں امریکہ میں کرونا سے دوسری ہلاکت چین میں ہلاکتوں کی تعداد کم ہونے لگی آج بیالیس افراد کی جان گئی دنیا بھر میں ہلاکتیں تین ہزار انتر ہو گئیں برطانیہ میں مزید کیسز سامنے آنے کے بعد تعداد چالیس ہو گئی نیب کی ہواوں کا رخ صرف اپوزیشن کے طرف سابق صدر آسیف علی زرداری میاں نواز شریف اور یوسف رزا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس دائے گاڑیوں کے لئے عبدالغنی مجید کے اکاؤنٹ سے ادائیگی کا الزام بینظر انکم سکورٹ پروگرام میں کرپشن پر فرزانہ راجہ اور دیگر اتھارہ ملزمان کی خلاف ریفرنس دائے بلاول بھٹو نے نیب کارروائیوں پر حکومت کو آڑھے ہاتھوں لے لیا کہا ملک میں سیاسی انتقام اوروچ پر ہے نواز شریف انتقامی کارروائی کی وجہ سے لندن میں ہیں آسیف زرداری کو جیل میں رکھا گیا شیخ رشید کو بھی ترکی و ترکی جواب دے دیا کہا گٹھر کی باتوں کو گٹھر میں پھینک دینا چاہیے گٹھر وزیر ریلوے خود ہمیشہ سیلیکٹڈ وزیر ہوتے ہیں نون لیگی رہنما پرویز رشید کے سینٹ میں حکومت پر کاریوار کہا عوام کو پیٹرول مستوات میں ریلیف نہیں دیا گیا پیٹرول پانچ روپے سستہ کر کے ہاتھ انتائی کی قبر پر لات ماری گئی نواز شریف اس حکومت کے آسا پر سوار ہیں موجودہ حکومت ذہمت بن چکی حکومت انہیں دیں جن کو چلانی آتی ہے کہا میڈیا کا معاشر قدر کیا جا رہا ہے مہنگائی میں معمولی سی کمی فروری میں مہنگائی جنوری کے مقابلے میں صرف دو فیصد کم ہوئی پھر بھی گتشتہ سال فروری کے مقابلے میں مہنگائی اب بھی پانچ آشاریا چھ فیصد زیادہ ہے دماتر چھ فیصد اور انڈے دو سو ترے سٹ فیصد سستے ہوئے تاہم گھی تیرہ فیصد خوردنی تیل دس فیصد اور چین ہی ساڑھے آٹھ فیصد مہنگی ہو گئے ہر طرف بلوچ ثقافت کے رنگ بلوچ ثقافت دے پر جامعہ بلوچستان میں رنگا رنگ تقریب نوجوانوں نے دستار بلوچی لباس سے بتن کی اور اہت ساتھ شاعر ناصر کازمی کی اٹھالیس میں برسی بے مثال شاعری کا سہر آج بھی برقرار پاکستان میں کرونا بارس کے پھیلاؤ کو روکنے کا مشن پشاور ہائی کوٹنی ملازمین کو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے روک دیا سندھ میں پابندی کے باوجود سکول کھولنے پر پچیس سکولوں کی ریجسٹریشن منصو لوجستان حکومت نے پولیو برکرز کو بھی میدان میں اتابنے کا فیصلہ کر دیا کے پی حکومت نے کرونا ایمجنسی میں توسی کر دی تفتان میں قائم الگ تھلگ مرکز میں مقیم ظاہرین افتا گئے صدیت احتجاج کرتے ہوئے گھر بجوانے کا مطالبہ ادھر ایران میں پھنسے پاکستانی ظاہرین کا مشہد میں احتجاج حکومت واپسی کے لئے اقدامات کرے مظاہرین کا مطالبہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ چمن بارڈر بھی ایک ہفتے کے لئے بند کر دیا کرونا وارث نے چین سے باہر بھی شکن جاکست لیا ایرانی سپرین لیڈر کے معون محمد میر محمدی بھی چل پسے ایران میں ہلاکتیں چھاست ہو گئیں امریکہ میں کرونا سے دوسری ہلاکت چین میں ہلاکتوں کی تعداد کم ہونے لگی آج بیالیس افراد کی جان گئی دنیا پھر میں ہلاکتیں تین ہزار انتر ہو گئیں برطانیہ میں مزید کیسے سامنے آنے کے بعد تعداد چالس ہو گئیں نیب کی ہواوں کا رخ صرف اپوزیشن کے طرف سابق صدر آسیف علی زرزاری میاں نوال شریف اور یوسف رزا گلانی کے خلاف توشا خانہ ریفرنس دائے گاڑیوں کے لئے عبدالغنی مجید کے اکاؤنٹ سے ادائیگی کا الزام بینظر انکم سکورٹ پروگرام میں کرپشن پر فرزانہ راجہ اور دیگر اتھارہ ملزمان کے خلاف ریفرنس دائے ملاول بھٹو نے نیب کارروائیوں پر حکومت کو آڑھے ہاتھوں لے لیا کہا ملک میں سیاسی انتقام اوروچ پر ہے نوال شریف انتقامی کارروائی کی وجہ سے لندن میں ہیں آسید زرداری کو جیل میں رکھا گیا شیخ رشید کو بھی ترکی و ترکی جواب دے دیا کہا گٹر کی باتوں کو گٹر میں پھینک دینا چاہیے گٹر وزیر ریلوے خود ہمیشہ سیلیکٹڈ وزیر ہوتے ہیں نون لیگی رہنما پرویز رشید کے سینٹ میں حکومت پر کاریوار کہا عوام کو پیٹرول مستوات میں ریلیف نہیں دیا گیا پیٹرول پانچ روپے سستہ کر کے ہاتھ انتائے کی قبر پر لات ماری گئی نواز شریف اس حکومت کے آسا پر سوار ہیں موجودہ حکومت زہمت بن چکی حکومت انہیں دن جن کو چلانی آتی ہے کہا میڈیا کا معاشر قدر کیا جا رہا ہے مہنگائی میں معمولی سی کمی فروری میں مہنگائی جنوری کے مقابلے میں صرف دو فیصد کم ہوئی پھر بھی گتشتہ سال فروری کے مقابلے میں مہنگائی اب بھی پانچ آشاریا چھ فیصد زیادہ ہے دماتر چھ فیصد اور انڈے دو سو ترے سٹھ فیصد سستے ہوئے تاہم گھی تیرہ فیصد خردنی تیل دس فیصد اور چین ہی ساڑھے آٹھ فیصد مہنگی ہو گئے ہر طرف بلوچ ثقافت کے رنگ بلوچ ثقافت دے پر جامعہ بلوچستان میں رنگا رنگ تقریب نوجوانوں نے دستار بلوچی لباس زیبتن کی اور اہت ساز شاعر ناسک آسمی کی 48 برسی بے مثال شاعری کا سہر آج بھی برقرار موسیقی